جیو کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں جو پہلی تصویر کونستی ہے وہ مفت کی ہوتی ہے unlimited voice call سب سے سستا انٹرنیٹ لیکن مفت کے سپنے کو توڑنے والا ایک بل بازار میں آ چکا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس جیو کے لمبے چوڑے بل پہنچ رہے ہیں جسے دیکھ کر جیو استعمال کرنے والوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں آخر کیا ہے اس کہانی کا سچ آئیے پتہ لگاتے ہیں کیا آپ کے فور میں بھی جیو کا سم ہے کیا آپ بھی آج کل جیو کے انٹرنیٹ ڈیٹا کا لطف جم کر اٹھا رہے ہیں کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جو جیو کے فور جی پر فلمیں بھی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور ٹی وی بھی موبائل فون پر دیکھ رہے ہیں اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو جناب یہ خبر آپ کے لیے ہے ممکن ہے جو ہم آپ کو بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں اس کا پہلا حصہ آپ تک پہنچ چکا ہو اور وہ پہلا حصہ ہے یہ بل جسے دیکھ کر لوگوں کے پسینے جھوٹ رہے ہیں اپنے فون میں جیو کے فور جی پلان پر پکچریں دیکھ رہے لوگوں کو سپنے میں یہ بل دکھائی پڑنے لگا ہے لوگ پریشان ہیں کہ کہیں ان کے پاس بھی ایسا کوئی بل نہ پہنچ جائے درسل پریشانی کی بجا ہے فری جیو کا یہ بھاری بھرکم بل جو اس بک سے لے کر واتس ایپ تک لوگ شیئر کر رہے ہیں دعویٰ ہے کہ جیو سم کا استعمال کر رہے ایک بھوکتہ کے نام پر پورے ستائی سزار سات سو اٹھارہ روپے کا بل آیا ہے ذرا دھیان سے دیکھئے اس بل کو سب سے اوپر جیو کا لوگو ہے آئین الدین منڈل نام کی مہیلہ کے نام پر یہ بل بتایا جا رہا ہے پتہ پسچم بنگال کے کولکاتا کا ہے پلان کا نام بھی لکھا ہے جیو ویلکم آفر لیکن اس بل میں جو سب سے زیادہ چوکانے والا ہے وہ یہ ہے کہ چوالیس منٹ کی وائس آلنگ اور پانچ سو چوان جی بی ڈائٹا استعمال کرنے کے ایوز میں ستائیس ہزار سات سو اٹھارہ روپے کا بل بھیجا گیا ہے بھوکتان کی تاریخ بیس نومبر بتائی گئی ہے ساف ساف لکھا ہے کہ اگر بیس نومبر کے بعد بھوکتان ہوا تو قریب گیارہ سو روپے کی پینالٹی بھی ستائیس ہزار سات سو اٹھارہ روپے کے بل پر چکانی ہوگی بل کی یہ کاؤپی چوکانے والی ہے کیونکہ پہلی نظر دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی جیو نے بل بھیجا ہے بھاری بھرکم بل بھیجا ہے اس بل کی پرطال ہوتی اس سے پہلے ہی رمیش نام کے سجن کی یہ پوسٹ وائرل ہونی شروع ہو گئی جس میں لکھا تھا جیو سم والوں ساوڈھان میرا نام رمیش ہے اور میں دلی میں رہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک کا ستائیس ہزار روپے کے لگ بل جیو سن کا بل آیا ہے یہ سچ ہے دوستوں میرا بھی اٹھارہ ہزار پانسو سرسٹ روپے کا بل آیا ہے اگر آپ کے پاس جیو کا سم ہے تو آپ اسے بلوک کر دیں ورنہ آپ کے پاس بھی بل آ جائے گا اور آپ کو بھرنا بھی پڑے گا اتنا ہی نہیں میسیج میں چکاونی ہے کہ اگر آپ نے بل نہیں بھرا تو فون بھی بند ہو جائے گا آپ کا جیو سم آدھار کارڈ سے جڑا ہوا ہے آپ کا آدھار کارڈ بینگ سے لنگٹ ہے اس لیے آپ کے جیو کا بل بھی اپنے آپ کٹ جائے گا جیو استعمال کر رہے اپھوکتہ ایسے دعوے پڑھ کر حیران ہیں اور اسمنجس میں قبھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی